نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کی ٹریننگ کا آج دوسرا روز خوبصورت ڈرائیوز دیکھئے آپ کپتان بابر آزم کی پاکستان کے ٹی ٹونٹی اور اوڈی ای پلیئرز بابر آزم کو نیٹ پریکٹس کرا رہے ہیں اسام امیر بابر آزم شارٹ دیکھتے جائیں آپ بابر آزم کی اور پاکستان کرکٹ ٹیم تیار ہے اور خوبصورت شارٹ نائب کپتان کو کپتان کا سو پاکستان ٹیم ٹریننگ کر رہی ہے یہاں پہ نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز کے لیے اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کو آپ دیکھ رہے ہیں نواز پاکستان کے دونوں سکوارڈز کے اندر موجود ہیں اور بابر باہر نکل کے کھیلے لیکن یہ کیش تھا سو اماد اب گیند کریں گے سو بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم اپنی تیاریوں کا آغاز کر چکی ہے اور کذافی سٹیڈیم میں افتار کے بعد پاکستان ٹیم ٹریننگ کے لیے پہنچتی ہے یہ دوسرا انگل بابر آزم نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں بیٹنگ کرائی جاری ہے کپتان کو کیا خوبصورت کلاسک شارٹس کی ٹریننگ کر رہے ہیں کپتان بابر آزم اور پاکستان ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی شاہدہ اب نے اکشارہ کیا کہ کیچ اوٹ ہو گیا ہے یہاں پہ جو پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اپ ڈیٹس یہ ہے کہ ابھی تک کوچنگ سٹاف جو پاکستانی کرگر ٹیم کا غیر ملکی کوچنگ سٹاف ہے اس کی بھی مشاورت نہیں تھی سکوٹ کے اندر جو کہ پاکستان نے انوز کی ہو سکتی ہے کہ ان کی مشاورت فون کے اوپر لی گئی ہو لیکن چیف سیلیکٹر حرون رشید کہتے ہیں کہ یہ بابر آزم کی مرضی سے ٹیم بنائی گی ہے وہ جو جو کہتے گئے اسی طریقے سے یہ ٹیم بنائی گی ہے سو پاکستان نیوزیلینڈ کا یہاں مقابلہ کرنا ہے کین ویلیمسن کا ہم سب کو پتا ہے کین ویلیمسن انجڈ ہو کے آئی پیل سے واپس جا چکے ہیں اور نیوزیلینڈ اپنی ایسی ٹیم کے ساتھ آئے گا جس کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہلکی ٹیم ہوگی سو پاکستان ٹیم بھی پی ایسیل پلیئر کھیل کے فارغ ہوئے ہیں اور پھر افغانستان سریز میں کچھ سینئر پلیئر نہیں بھی تھے سو پاکستان ٹیم کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس سریز میں اپنے ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناکامیابی حاصل کرے سو اب کمبینیشن جو پاکستان ٹیم کا بننا ہے اس کمبینیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب سیم ایوب ہیں ان کو کل میڈیا کے اندر سوالات ہوئے وہ کہتے ہیں میں جس بھی پوزیشن پر کھیلوں گا اب کیا ہم پاکستانی کرکٹ فینس جو ہیں وہ سیم ایوب کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیں گے کہ وہ اوپننگ سلوٹ میں نہ کھیلیں رزوان اور بابر اوپننگ سلوٹ کے پلیئر ہیں اب دیکھتے ہیں کیا چین جاتا ہے فخر پہلے بھی نیچے کھیلتے رہے ہیں شان بھی نیچے کھیلتے رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا فارمیشن بنتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم نے اپنی ہوم میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ پاکستان اپنی ہوم کنڈیشن پر کامیابی حاصل کرے اپنی ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھائے اپنے ہوم سرفیز کے اوپر پاکستان وہ ٹیم بنے جو کہ دنیا کی باقی ٹیمیں اپنے ہوم گراؤنڈز کا اڈوانٹیج اٹھاتی ہیں شاہدہ آپ کا اچھا بال سو بابر آزم کی یہ جو ٹیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں شان مسود اب پلینگ الیون کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں کیونکہ شارجہ میں جو افغانستان کے خلاف جو تین میچز تھے وہاں پہ شان پاکستان کی پلینگ الیون کا حصہ نہیں بن سکے تھے بابر آزم نواز سو یہ کمپیٹیشن بھی آپس میں نیٹس کے اندر پاکستانی پلیئر آپس میں کرتے ہیں سو یہ ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے ہم سب پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا کے خلاف دوہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو پہلا میچ پاکستان نے جیتا تھا میچ کے پہلے حصے میں جو شاہین نے بولنگ کی اور میچ کے دوسرے حصے میں جو بابر رزوان نے بیٹنگ کی اور ون ففٹی ٹو کا ٹارگٹ پاکستان نے بغیر کوئی وکٹ گوائے حاصل کیا اس سے پاکستانی ٹیم کا نقشہ چینج ہوا اس سے پاکستانی ٹیم ایک برانڈ بند کے سامنے آئی اس سے پاکستانی ٹیم کو صحیح معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم چینج چاہ رہے تھے ٹیم کے اندر انرجی پھر پاکستان نے تمام پانچ میچز اپنے رونڈ کے کلیئر کیے اور پھر سیمی فینل میں جا کے مقابلہ ہوا اسٹریلیا کے پانچ آٹ کیا پاکستان نے سو پہ سو وہاں سے پھر ٹیم نے مومنٹم پکڑا ایشیا کپ کا فائنل یہ ٹیم کھیلی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسیم شاہ دو چھکے نمس ہے میوب کی بیٹنگ دیکھیں آپ ان کو بھی بیٹنگ پریکٹس کرے جا رہی ہے پھر نسیم شاہ نے افغانستان کے خلاف دو چھکے مار کے پاکستان کو ایشیا کپ کا فائنل کھلایا گو کہ ہم فائنل ہار گئے پھر ہم ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ کی وجہ سے ہم پاکستان سیمی فائنل کھیلنے میں کامیاب ہو لیکن سیمی فائنل کلیر کر کے فائنل میں پہنچی یہ ٹیم فائنل ہار گئی سو ہم پاکستانی اس ٹیم سے ٹرافی بھی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیم ٹرافی بھی جیتے اب یہ پاکستان اپنی فل سٹرنٹھ کے ساتھ آگئے شاہین شاہ فریدی اپنے کپتان بابر آزم کو گیند کریں گے شاہین اسی کذافی سٹیڈیم میں لاہور کلندر کے لیے دو ٹائٹل جیت چکے ہیں سو شاہین کو کذافی سٹیڈیم کی جو وکٹے ہیں یہاں پہ اس لیول کی بولنگ کرنی چاہیے جو ہم نے شاہین کو دبائی میں یا ملبرن میں ہم نے دیکھا ہے شاہین نے بولنگ کی حارس راؤف احسان اللہ بھی ہیں پاکستانی ٹیم میں حارس راؤف بھی ہیں سو پلینگ الیون کیا سیلیکٹ ہوتی ہے ونڈے کے لیے کیا فرمیشن بنتی ہے ٹی ٹونٹی کے لیے ان سب سوالات کے جواب پاکستانی فینس کو ملیں گے بابر آزم کو بیٹنگ پریکٹس کر رہی ہے دوسری انپیس ایم ایوب کھڑے ہیں اور کذافی سٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم دوسرا نسیم شاہ خوبصورت ایکشن ہے آج ہم آپ اس میں فرنڈز بیٹ کے بات کر رہے تھے عسیم اکرم اور وکار یونس کی جوڑی کے اوپر ان کے بولنگ ایکشن اور شاہین شاہ اور نسیم شاہ کے اوپر ہم بات کرتے رہے سو وکار کا بھی بہت خوبصورت بولنگ ایکشن تھا رنب بہت اچھا تھا سو نسیم شاہ بھی ایک اچھے بولن ہے شاہین شاہ بابر کو اچھی بولنگ کروا رہے ہیں سو شاہین شاہ کذافی سٹیڈیم کے اندر بڑا زبردست پروفارم کر کے اپنی ٹیم کے لیے وہ یہاں کامیابیاں دلا چکے ہیں لاہور کلندرز کو نیوزیلینڈ کا بھی یہاں پہ شاہین نے مقابلہ کرنا ہے اور شاہین کا کامبیک ہو رہا ہے شاہین فلی فٹ ہے پورے ریدم میں ہے ٹائٹل جیتے ہیں پی ایسل کا اسی گرانڈ میں سو نیوزیلینڈ والی سریز دلچسپ ہوگی اور کمبینیشن کا بھی سب کو جواب ملے گا کپتان بابر آزم پہ بڑی رسپانسبلیٹی ہے اور اس کو سب کو پروف کرنا ہے کہ میں پیسٹ کیپٹن ہوں کیونکہ پاکستان کرگر بورڈ کی ساری چیزیں ہیں تمام فیض جانتے ہیں